اس آدمی کو دیکھا جو پورا اونٹ جس کا گائب ہو گیا جنگل میں سامان جس پر لدہ ہوا تھا اور اونٹ تلاش کرتا رہا تلاش کرتا رہا لیکن کہیں اونٹ نہیں ملا تھک کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا آنکھ لگ گئی سو کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ بندہ ہوا ہے صبح سے شام تک میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا اس پہاڑی پر اس پہاڑی پر اس جنگل اس جنگل میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا اور اچانک اسی جگہ پر اپنے آپ آ گیا اس کے تلاش کیا ایک ایک چیز ڈھونڈی تو ایک دانہ بھی کم نہیں اس کا جتنا سامان لاداتا ہو بہو سیم ٹو سیم لدہ ہوا ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس تو اس نے دیکھا تو مارے خوشی کے اس کے پیروں کی نیچے سے زمین سرک گئی اور اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے کہنے لگا اللہمانتا دیوانا ربک مان گیا آئے اللہ تیری قدرت کو واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا کیا جملے بول گیا وہ ہمیں اس کے ڈینجر ہونے کا اطراف ہے سوچئے اس نے کیا کہا اونڈ کو دیکھا اپنی جگہ پر خوش ہو کر تو اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اس کو ہوشی نہیں کیا نکل رہی اس کی زبان سے اللہمانتا دیوانا ربک آئے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب اللہ کو اپنا بندہ بول رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رب آپ کو پتہ نہیں یہ جملے کتنے خدرناک ہیں ایسے جملے فیرون نے بھی نہیں بولے تھے فیرون نے صرف اتنا کہا تھا لوگو میں تمہارا رب ہوں پڑھو قرآن انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں فیرون لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا رب کہو فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون نے پورا قرآن پڑ جاؤ فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں کبھی نہیں کہا لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں مجھے اپنا رب مانو مجھے اپنا رب مانو لیکن اللہ سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں یا میں تمہارے رب کا بھی رب ہوں یہ نہیں کہتا تھا اس کے باوجود کیا ہوا اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا دونوں پانی کے کنارے مل گئے اور فیرون ڈوبنے لگا اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لیا آواز آئی اب اس وقت تیرے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ ایمان کا لالچی نہیں ہے کہ اب ڈوبنے لگا تو ایمان لیا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لیا ڈوبتے وقت بھی کتنا چالاک تھا فرون قرآن کے بھی تو کہا میں نے جو قرآن کی ایک آیت میں غرق لگاتا ہو اس سے مسئلے پوچھا کرو اب پوچھو کہ فیرون نے یہ کیوں نہیں کہا میں لوگوں کے رب پر ایمان لیا فیرون نے یہ کیوں کہا آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لیا یہ کیوں کہا فیرون نے ڈوپتے وقت کیونکہ لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا لوگوں کا رب تو وہ خود بنا ہوا تھا اس لئے اس کو معلوم تھا کہ لوگوں کا رب یعنی میں اب اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا لیکن حارون و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ایسے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے کبھی فیرون کی فیرونیت کو تسلیم نہیں کیا اس لیے کہنے لگا کہ آمنتو بے حارون و موسیٰ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائیا یعنی میں اللہ تیرے روح پر ایمان لارہا ہوں اب تو تم مجھے بخش دے اب تو تم مجھے چھوڑ دے لیکن اس وقت اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی روح نکل نہیں ہو اور اس وقت وہ ایمان لاتا ہے تو ایسے انسان کی ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں یہ تو ہر مرنے والا مرنے سے پہلے کہے گا کیا کہے گا اللہ تھوڑی سی محلت دے دے مجھے اللہ میری سانسیں اٹک رہی تھوڑی سی محلت دے دے میرے فنا فنا بینک میں اتنا روپیہ جمع ہے ابھی میں پانچ لاکھ نکال کر کسی مسجد کو دیتا ہوں کسی مدرسے کو دیتا ہوں اے اللہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے تھوڑی سی محلت دے دے لولا اخرتنی لاجل ان قریب تھوڑی سی محلت دے دے اتنی محلت دے دے کی میں صدقہ کر دوں فَاسَدَّقَ وَاكُمْ مِنَا صَالِحِينَ میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے میں اس میں سے دس لاکھ روپے کے نکال کے میں کسی مسجد کو دے دیتا ہوں میں کسی مدرسے کو دیتا ہوں میں کسی غریب کو دیتا ہوں فَاسَدَّقَ قرآن پڑھئے فَاسَدَّقَ اتنی محلت دے دے کی میں صدقہ کر دوں اتنی محلت دے دے کی میں خیرات کر دوں اس کے بعد تو میری جان لے لینا میری روح نکال لینا لیکن آواز آئی جاں وَلَا اِنْ يُعْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا دس لاکھ نہیں دس کروڑ دس کروڑ نہیں دس عرب بھی تو اس وقت اب صدقہ کرے گا تو تیرا صدقہ قبول نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اللہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو محلت نہیں دیتا ہے اللہ تمہارا لالچی ہے تمہارے دس لاکھ کے چکر میں تمہیں تھوڑی محلت دے دے گا دولت اسی کی دی ہوئی اور اسی سے کہہ رہے ہو کہ مجھے محلت دے دے کہ میں صدقہ و خیرات کر دوں اب کوئی صدقہ و خیرات مسجد کا بنانے کا باتا کرتا ہے مسجد میرا گھر ہے میں جب چاہوں گا تب بنوا دوں گا تو بنائے گا میری مسجد تیری اوقات ہے کہ تو میری مسجد کو بنا کر میرے گھر کو بنا کر تیار کرے گا نہیں وَلَا يُعْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا جب کسی کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو محلت نہیں دیتا ہے خور کرو اس نے وہ جملے کہے جو فیرون نے بھی نہیں کہے فیرون سے بھی بڑھ کر فیرون نے صرف اتنا کہا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن کبھی اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا رب کہہ دیا کیا کہا تو میرا بندہ میں تیرا رب اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب لیکن اللہ نے فیرون کو دبو دیا غرق کر دیا اور جب اس نے کہا اللہ واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب تو اللہ مسکرا دیا اللہ حز دیا اللہ نے ماف کر دیا دونوں میں فرق سمجھتے ہو کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے فیرون نے جان بوچ کر کہا تھا فیرون نے جان بوچ کر کہا تھا اور اس شخص نے جان بوچ کر نہیں کہا تھا اس کی نیت نہیں تھی یہ کہنے کی بلکہ یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن دھوکے سے اس کے موں سے نکل گیا خوشی میں کہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب اللہ نے اس دھوکے کی وجہ سے زبان سے نکلے جو جملے کو معاف کر دیا اور اس آدمی سے کوئی انتقام نہیں لیا یہ ہے نیت کا فائدہ